بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلی شاہدین ابھی موجود ہے میں ہم سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا سر آپ بتائیں یہ ابھی آپ کے گھر میں دن دہاڑے چوری ہوئی ہے یہ تو وہ مصروف ترین علاقہ پولیس کیا کرتی رہی ہے رکھیں پولیس تماشائی بنی رہی ہے یہاں پہ آئی ہے پولیس فائر کر سکتی تھی ان کو پکڑ سکتی تھی پولیس کی نیگلیجنس ہے پولیس نے فائر نہیں کیا اور ان کے سامنے گئے ہیں اور یہ ریڈ زون ہے یہ ریڈ زون ہے اگر دن دھیاڑے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو غریب محفوظ نہیں ہے یہاں پہ موبائل سنیچنگ روز کے قیمت پہ ہو رہی ہے یہ سامنے کھوکے والے اس کا کھوکہ لے گئے ہیں آئی جی اور ایس ایچو ڈی ایس پی سارے ناکام ہیں اور یہ اپارہ تھانے کا ایسا جو جو ہے یہ کچھ نہیں کر رہا یہ سرپرستی بھی کرتے ہیں یہ پولیس والے ملے میں اسی لینے تھی طاقت مل رہی ہے سر ہمیں پتا چلا بھی یعنی شاہدین نے بتایا کہ ان کے سامنے ملزمان بھاگے ہیں بلکل ہمارے سامنے یہ میرا بھائی جو تھا اس کے سامنے بھاگے ہیں دن دیارے کوئی پولیس دیکھتی رہی ہے کچھ نہیں کیا ہے اور جب واقعہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آگے تماشا کرنے لگ پڑتے ہیں یہ ساری ان کی نیگلیجن سے اہل خانہ کو انہوں نے باندھا بھی تھا اور کیا کہے بلکل اہل خانہ پہ ہلکا پل کا تشدد بھی انہوں نے کیا ہے انہوں نے بلکل جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ابھی اور کچھ کر سکتے تھے یہ تو اہل محلہ نے یہاں پہ تھوڑا شورٹ ڈالا ہے تھوڑا بیل شیل بجائی ہیں جس کے وجہ سے یہ وہ دفع ہو گیا ہیں بھاگ گیا ہیں ٹھیک ہے کتنا نقصان ہوئے سر یہ کافی ہے یہ تو ابھی کلکولیشن نہیں ہوئی لیکن کافی انہوں نے نقصان کیا اس پر ٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو تھے وہ اس وقت گھر میں موجود تھے جب یہ ڈاکو آئیں بلکل جی گھر میں موجود تھے میں تو نہیں تھا لیکن میرا بھائی موجود تھا ٹھیک ہے آپ سر کچھ بتا رہے تھے یہ بس ہی بھائی ہیں ناظرین نے یہاں پر جو آہ کے تک کی وارداد ہے سر آئیں پلیز آپ آپ بتائیں اس سوالے سے اس لیے بہلہ پانچے بہجا یہ میرا کزن ہے یہ بار تھا اس لnovaے styles ویڈ میں بکی کہ ب centers آپ بندے گوشت کریں آپ پانچیں ڈیسsterی میں رہتا ہوں میں پہنچے میں پانچے Bless اکیں ب 110 منٹ میں بیلیں دیتا رہ ہوں یاں مزنور وہننے علیت زیادہ والے Angular eles تو کسی نے بھی بندہ کوئی بھی ہلپ کے لیے نہیں آیا میں بیلے دیتا رہا ہوں اتنے میں ایک گاڑی ادھر آئی ہے پولس والوں کی ان کے دو دو پھول لگیا ہیں مجھے نہیں پتہ کون سے تھانے کے ہیں میں ان کے پاس باقا ان کے پاس گیا ہوں میں نے کہا یا بندے اندر غسے ہوں ہیں اندر تھے وہ کہتے ہیں چندر ہیں جی انہیں دیرے میں وہ بندے اندر سے نکل آئے ہیں تین بندے تھے پسٹل انہوں نے سامنے شروع کر دی ہیں بلکر سیدھے فیر کی ہماری طرف گاڑی یہ پولس کی تھی اس نے مجھے ہٹ کیا ہے ہٹ کر کے وہ چلے گئے ہیں میں روڈ پر گئے ہوں وہ بندے یہاں تک آئے ہیں مجھے فیر کرنے کے لیے میں لیٹا رہا ہوں دو بندے تھے ادھر سے وائٹ گاڑی یہ پنجاب نمبر گاڑی ہے وائٹ کلدی کرولا دو آزار آٹھ مادل اس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس سروں نکل گئے ہیں بھاگیاں جب اسے دروازے کھلے میں بھاگ کے اندر گیا ہوں تو جیسے میں ٹی وی لاؤنج میں پہنے تو چوتھا آدمی اوپر سے آیا ہے بعد بیٹھ اس پولس والی پھر ادھر پہنچے ہوئے تھے اس کے بعد اس نے صدق گند کی ہے میں لیٹ کیوں پرش پہ اسے بعد وہ بھی بندہ نکل ہم اسے کہہ رہے ہیں ان کو پولیس والوں کو فیر کرو بھائی جان بندہ جار آپ کے سامنے نہ اندر فیر کیا نہ اس کا پیچھا کیا بندے کا یہ واقعہ ہے یہ میرے جو سب سے پہلے میرا یہ ملوپ ہے میں نے دیکھا بتا سکتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ جسی بھی ہے وہ اہل خانہ کو تشدد بھی کیا جی تشدد کیا انہوں نے مارا ہے عورتوں کو مارا ہے ملوپ ہے فیر نہیں کیا کوئی لیکن مارا ہے ملوپ ایسے جو یہ سامنے تماشای رہے ہیں یہ سارا تماشای پولس بنیتی رہی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ اندر تھے تو وہ پولس مجھے ہٹ کر کے جا رہی ہے روڈ پہ وہ افسر مجھے افسران مجھے ہٹ کر کے جا رہے ہیں بجائے کہ ان کی مضمت کرتے یا ان کو پکڑنے کی کوشش کرے ہوئے چوتھا آدمی دس منٹ بعد پانی منٹ بعد نکل رہا ہے پولس والی ادھر پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے پہ مضمت نے یہ فیر نہیں کیا اور وہ بندہ آرام سے پیدل ادھر سے نکل گیا ہے وہ ساتھ ٹوٹل تین بندے پہلے نکلے ہیں اور ایک گاڑی مایا ادھر سے ایک بعد میں چار بندے وہ نکلے ہیں ملوپ ہے اور ماس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد گن نے ان کے پاس ہم نے انہوں نے سیدھے فیر کی تین چار فیر بھی کی ہیں ہمارے اوپر میں ہی تھا بار اس کے بعد جی سر یہ دن دھیارے کیا ہو رہا ہے پورے اسلام آباد میں سی طرح بھی تھوڑی در پہلے ہم جی لیون میں کیاڑے پورے اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور یہ گن پوائنٹ پہ موبائل چینے لوگوں سے گن پوائنٹ پہ ہر چیز لے رہے ہیں پولس تماشائی بنی ہوئے اسلام آباد کہ یہاں تک کہ حکومت بھی تماشائی بنی ہوئی ہے یہاں کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی اٹھ نہیں ہے حکومت کی اور اور سامنے ہر چیز کہا ہے اب دیکھیں نا یہاں سے کتنا ہوئے ان گھروں میں ہوں گئے روڑ میں بھی نہیں گئے آگے راستے نہیں ہے نکلنے کیوں نے نگرانی نہیں کی круг نتے کیا اور یہاں سے گئے بعد میں گئے وہاں تک او سے بعد واپس آگئے انہوں نے پیچھا نہیں کیا ان کا یہ دیکھتے رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ پہلے فرار ہوئے ہیں جب نکلے تو یہ فرار ہو خود جالیں گے پولیس والے بجائے اس پر مضمت کرتے یا ان کا وہ کرتے تو یہ امیبل کے کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں صبر کریں صبر کیا کریں جب آپ موقع پہ اور اس کے بعد جب وہ بندے اندر تھے ہمارا بھائی جو کزن اندر تھا جن کو انہوں نے مال بنائی ہو تھا بچیوں کو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن وان فائی پہ کال ہوگی ہے ان کو کیسے پتہ کہ وان فائی پہ کال ہوگی ہے ٹھیک 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 یہ ڈاکوں کو پتہ چال کے تھا کہ وان فائی پہ کال ہوگی ہے مزے کی بات تو یہ ہے اس سے کیا تاثر جاتا ہے اس سے تاثر دی جاتا ہے کہ پولیس والے خود اس وان مول ہے ان کی خود ان کی مقبری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں پر ابھی تازہ تازہ جو ہے وہ ڈکیٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو گھر والے ہیں اور اینی شاہدین کے یہ کہنا ہے کہ پولیس کے سامنے جو ہے وہ ڈاکو بہ آسانی فرار ہو گئے ہیں واردت کر کے اور اہل خانہ کو بھی انہوں نے رسیوں سے باندھا اور ان کو بھی زدو قوب کیا جس میں خواتین شامل ہیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ اس وقت سکول سے آئے ہوئے تھے تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں یہ وہ ایریا ہے جو چوبیس گھنٹے جو یہاں پر رش رہتا ہے اور یہ بیگم سرفراز روڈ ہے جی سکس فور کا جہاں پر یہ ڈکیتی ہوئی ہے ابھی چند منٹ پہلے یہاں پر پولیس کی موجودگی میں یہ ڈکیتی ہوئی ہے مبیانہ طور پر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موجود ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ڈاکو ان کے سامنے فرار ہوئے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے اور ڈاکو ان نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ون فائیو پہ کال ہو چکی ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ بہت ساری ایسے سوالات کو جنم دے گئی ہے ان کی یہ بات کہ ون فائیو پہ کال ہو چکی ہے تو یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے آئی جی اسلام آباد کے لیے ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے لیے اس اس پی آپریشن اسلام آباد اور جو زون کے اس پی ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ دندہارے سنیچنگ بھی ہو رہی ہے ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں اگر شہر اقتدار کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں کا تو اللہ حافظ ہے اس وقت جو اسلام آباد کی سیکیورٹی ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہم جی لیون میں موجود تھے تو وہاں پر بھی ڈکیتی جو ہے وہ دو دن قبل ہوئی تھی اور داکوبہ آسانی افرار ہو چکے تھے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ برائے راست ایم ایم نیوز پر فاقیدار حکومت اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ